کئی ویو سائٹ نے اپنی خبر میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ امیش شاہ احمدہ وادستیت کو آپریٹیب بینک کے نیدیشک ہے اور نوٹ بندی کے اعلان کے تین دن بعد ہی ان کے بینک میں پاس سا کرو روپے جمع ہوئے ہیں جیسے جیسے اس خبر کو میڈیا میں پرمکتہ ملی ہے تب سے بی جے پی اور موڈی سرکار میں کھلولی مچ گئی ہے اس سمیں امیش شاہ کی پہچان بی جے پی کے راشترہ دھکش کے طور پر ہے اور دیش کے پردھان منطری موڈی کے کافی قریبی بھی ہیں ایسے میں اس خبر کو میڈیشٹری میڈیا میں اتنی جگہ نہیں ملی ہے جتنی دوسروں خبروں کو ملتی ہے آٹھ نومبر کو نوٹ بندی کے بعد سے ہی دیش بھر میں کالا دھانا اور بھرشتہ چہر کے لیے آئیکر ویواغ چھاپی ماری کر رہا ہے دیش کے کئی عراقوں سے لوگ کروڑوں کے نئے نوٹوں کے ساتھ لگتار پکرے جا رہے ہیں لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اس بات میں سچائی ہے تو پھر امیش شاہ سے کیوں نہیں پوستاج کی جا رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کہ اس کوپریٹی بینک کی 190 شاخائے ہیں لیکن احمد آباد استیتہ آشریم روڈ استیتہ ہیڈ آفیس میں سارے پیسے جمع کرائے گئے ہیں یہاں پر آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ مد پردیش بی جے پی کے نیتا سوشیل واسوانی کے بینک پر بھی انکرم ٹیکس نے چھاپا مار کر بھاری ماترہ میں نئے کیش برامت کیے ہیں سوشیل واسوانی بھی کوپریٹی بینک کے چیئرمین ہیں اور آشریم کہے کی نوٹ بندی کے اعلان کے بعد سے ان کے بینک میں کالے دھن کو سفید کیا گیا ہے تو کیا یہ مال لیا جائے کہ گجرات کے سہکاری بینکوں کے جریے بی جے پی اپنے کالا دھن بدل رہی ہے اگر اس خبر میں دم ہیں تو کیا عمیشہ سے پوچھتاش نہیں ہونی چاہیے کیا دیش بنے نیم ہر کسی کے لیے ایک جیسے ہیں تو پھر کسی کو چھوٹ کسی کو سجا کیوں